بسم اللہ الرحمن الرحیم عمل سالح کی توفیق کے لیے صحت اور تندرستی عطا فرمائے نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے آمین سمہ آمین دوستو ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریں تاکہ ہر بات مکمل طور پر سمجھ میں آسکے تو چلتے ہیں آج اپنے آج کے موضوع کی طرف دوستو آج محبت کو پانے کیلئے ایک بہت ہی لازوال عمل پیش کرنے جا رہا ہوں یہ قرآنی عمل ہے جو کہ صرف سات دن تک بلا ناغا کرنا ہے اس عمل کے کرنے سے روٹھا ہوا مطلوب ساری ناراضگی بھلا کر واپس آنے پر مجبور ہو جائے گا کچھ لوگ اپنی اہمیت جتانے کے لیے بھی ناراض ہوتے ہیں اس عمل سے ان کا بھی علاج ہو جائے گا انشاءاللہ یہ سورہ فیل کا عمل ہے قرآنی عمل ہے اور یہ سورہ فیل کی عظیمت ہے اس طریقے سے سورہ فیل کو سات مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اور یہ کل سات دن کا عمل ہے یہ سورہ جس طرح پڑھنی ہے وہ طریقہ کچھ اس طرح ہے اس سورہ کو ہم نے آپ کے سہولت کے لیے لکھ دیا ہے اور پھر بھی ہم پڑھ کر بھی آپ کو سنا دیتے ہیں تاکہ بات پوری طور پر آپ کی سمجھ میں آسکے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بسم اللہ ہر مرتبہ سات پڑھنی ہے بسم اللہ کے بغیر نہیں پڑھنا ہر مرتبہ سات مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے سات مرتبہ ہی بسم اللہ سات پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم علم ترہ کیفہ بستمخوا فلان بن فلان اب اس فلان بن فلان کی جگہ پہ مطلوب کا نام نہیں لکھنا طالب جو کہ عمل کر رہا ہے وہ اپنا اور اپنی والدہ کا نام لکھے گا فلان پہ اپنا نام لکھے گا آگے بن لکھنے کے بعد دوسرے فلان کی جگہ پہ اپنی والدہ کا نام لکھے گا آگے علا حب فلان بن فلان یعنی پھر اگلا جو حب ہے علا حب کے بعد فلان بن فلان کے وہاں اس جگہ پہ مطلوب اور اس کی والدہ کا نام لکھا جائے گا اب میں پھر سے پڑھ دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم علم ترہ کیفہ بستمخوا فلان بن فلان علا حب فلان فالعربوکا بی اصحاب الفیل علم یجعل بستم الخ قیدہ ہم فی تدلیل وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ بِسْتَمْ الخ تَيْرًا عَبَابِيْلَ تَرْمِيْهِمْ بِهِجَارَةٍ مِنْ سِجِّیلٍ فَجَعَلَهُمْ بِسْتَمْ الخ قَاسْفِمْ مَكُولْ الْخِ یہ سات مرتبہ روزانہ آپ نے پڑھنا ہے اور سات دن آپ نے اس کو بلا ناغہ پڑھنا ہے اس میں کوئی ناغہ نہیں چاہیے انہی طریقے سے اسی طریقے سے آپ اس کو آپ نے اس حمل کو کرنا ہے تاکہ آپ نے اس کے جو پورے فوائد ہیں وہ آپ کو حاصل ہو سکیں ان الفاظ کی ادائیگی کو اچھی طرح سمجھ لیں زیر زبر کو ملحوظ خاطر رکھیں کیونکہ یہ قرآن کریم کی سورہ ہے اور زیر زبر کے فرق سے معانی تبدیل ہو جاتے ہیں اس سورہ کو اسی طریقے سے سات مرتبہ پڑھ کر کسی بھی میٹھی چیز پر دم کر کے مطلوب کو کھلا دیں اور اگر مطلوب قریب نہ ہو یا کسی بھی وجہ سے نہ کھلا سکتے ہیں تو روزانہ عمل کے بعد یہ میٹھی چیز چیوٹیوں کو کھلا دیں اس عمل کو بعد نماز فجر کرنا ہے اگر چیوٹیوں کو کھلانا ہے تو چینی پر دم کر لیا کریں کوئی اور میٹھی چیز ہو سکتا ہے چیوٹیوں کو نہ کھلا پائیں آپ تو چینی جو ہے وہ آسانی سے چیوٹیاں کھا لیتی ہیں تو چیوٹیوں کو کھلانے کے لیے چینی پر دم کر لیا کریں اور چینی کم از کم ایک سو گرام ضرور ہونی چاہیے اس عمل کے لیے سب کو عام اجازت ہے لیکن صرف جائز مقصد کے لیے ناجائز کرنے والا نقصان اٹھائے گا اور اس نقصان کا وہ خود ہی ذمہ دار ہوگا تو دوستو بات ہماری تب